اللہ ہم خل على سیدنا و مولانا محمد السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمدہو ونسلیلہ رسولیل کریم اکثر لوگ اس بارے میں فکر مند رہتے ہیں کہ ہمارا رسک کیسے بڑھ جائے ہمارے رسک میں کیسے برکت ہو جائے رسک کے بارے میں کافی حضرات فکر مند بھی رہتے ہیں پوچھتے بھی ہیں کہ کیا کریں اس کے لیے کیا عامال اختیار کریں تو پانچ عامال ایسے ہیں جو شخص ان پانچ عامال کو اختیار کر لے گا اللہ پاک جلے شانو اس کے رسک میں برکت عطا فرمائیں گے پہلا عمل کیا ہے کہ اللہ پاک جلے شانو کی فرما مرداری کرنا اور اللہ پاک جلے شانو کی نافرمانی سے بچنا یعنی جن کاموں کے کرنے کا اللہ پاک نے حکم دیا ہے ان احکامات پر عمل کرنا اور جن کاموں سے اللہ پاک نے بچنے کا حکم دیا ہے ان کاموں سے دور رہنا بچنا اپنے آپ کو گناہوں سے نافرمانیوں سے بچانا کیونکہ اللہ پاک قرآن پاک میں فرماتا ہے جس کا مفہوم ہے کہ جو شخص تقوی اختیار کرتا ہے یعنی پرہزگاری اختیار کرتا ہے اللہ پاک اس کو ایسی جگہ سے رسک عطا فرماتے ہیں جہاں سے اس کا گمان بھی نہیں ہوتا تو یہ ایک بہت بڑا عمل ہے اور دوسرا عمل جو ہے جس سے ہمارے رسک میں برکت ہوگی وہ استغفار ہے حدیث میں ہے جس کا مفہوم ہے جو شخص قصص سے استغفار کرتا ہے جنہیں جتنی بھی تنگی آ جائے جتنی بھی پریشانی آ جائیں اس تنگی میں سے اللہ پاک اس کے لیے راستہ نکال دیتے ہیں اور استغفار کی برکت سے قرآن پاک میں آتا ہے کہ ہر تنگی میں سے راستہ ملتا ہے اور مال اللہ پاک اتا فرماتے ہیں اللہ پاک بارشیں اتا فرماتے ہیں یہ استغفار کی برکات ہے تو دوسرا جو بڑا عمل ہے جس سے ہمارے رسک میں اضافہ ہوگا برکت ہوگی وہ استغفار ہے استغفار کیا ہے کہ اپنے گناہوں کو سامنے رکھتے ہوئے توبہ کرنا اللہ پاک کے سامنے آنسو بہانہ استغفار اپنے گناہوں کو سامنے ندامت کے ساتھ کہ اے اللہ مجھ سے گناہ ہو گیا مجھے معاف فرما دے اور ایندہ کے لئے مجھے ان گناہوں سے میری حفاظت فرما مجھے ان سے بچا لے اور تیسرہ جو بڑا عمل ہے اللہ کی نعمتوں پر شکر کرنا جو نعمتیں اللہ پاک نے مجھے اور آپ کو دیوئی ہیں جب ہم اس کا شکر کریں گے تو اللہ پاک ان نعمتوں میں اضافہ فرما دیں گے اسی طرح اللہ پاک قرآن پاک میں فرماتے ہیں اس کا مفہوم ہے یعنی جو نعمتوں پر شکر ادا کرتا ہے اللہ پاک اس کی نعمت کو بڑا دیتے ہیں اب ہمارا حال کیا ہے کہ اتنی لا محدود اللہ پاک نے ہمیں نعمتیں اطا فرمائی ہوئے ہیں لیکن ہماری زبان پر شکر کا بول نہیں آتا ہر وقت گلے ہماری زبان پر رہتے ہیں تو وہ رسک میں برکت کہاں سے ہو ہر نعمت پر الحمدللہ ہر نعمت پر اللہ پاک کا شکر ادا کرنا اس سے اللہ پاک نعمتوں کو بڑائیں گے اور چھوتا جو بڑا عمل ہے وہ اللہ پاک کی راہ میں خرش کرنا ہے صدقہ کرنا ہے یعنی جو شخص جتنا اللہ کے لوگوں کے اوپر اللہ کی مخلوق کے اوپر انسانوں کے اوپر جتنا خرش کرے گا اللہ پاک تم پر اتنا ہی خرش کرتا چلا جائے گا غریبوں کی مدد کرنا رشتداروں کی مدد کرنا پڑوسیوں کی مدد کرنا مساکین کی مدد کرنا جتنے ضرورت مند ہیں ان پر خرش کرنا کہ آتا ہے نا حدیث کے اندر جس کا مفہوم ہے جو شخص ایک روپے اللہ کے راہ میں خرش کرتا ہے اللہ پاک اسے دس گناہ کر کے دنیا میں لوٹاتے ہیں اور آخرت میں کئی گناہ بڑا کر اس کا حجر عطا فرماتے ہیں اب ذرا اپنا کلکولیٹر چلا رہے اور حساب بنا کے دیکھ لیں جو شخص ایک ہزار روپے خرش کرے گا تو اس کا دس گناہ دنیا میں کتنا مل جائے گا اور جو شخص جو ہے ایک لاکھ روپے اللہ کے راستے میں خرش کرے گا اس کا دس گناہ کتنا دنیا یہ پکی بات ہے اللہ پاک لازمی اس کے رسک میں اضافہ فرمائیں گے تو چوتھا بڑا عمل ہے اللہ کی مخلوق کے اوپر زیادہ سے زیادہ ضرورت مندوں کے اوپر خرش کرنا اور پانچ فار جو بڑا عمل ہے جس سے ہمارے رسک میں اضافہ ہوگا وہ صلح رحمی ہے جو شخص بھی اپنے رشتے دار اسے ناتا نہیں توڑے گا جوڑ کے رکھے گا جوڑ کے چلے گا صلح رحمی کرے گا ان کا خیال رکھے گا اس کی برکت سے اللہ پاک اس کے مال میں برکت اتا فرمائیں گے مال میں اضافہ کریں گے تو یہ پانچ عامال ہیں کوئی اتنے مشکل نہیں ہیں ہر انسان ہر مسلمان اس پر بہ آسانی عمل کر سکتا ہے اللہ سے مانگنے کی بات ہے ان عامال کو اللہ سے مانگے اللہ کی طرف متوجہ ہو کہ جب انشاءاللہ تعالی اللہ سے ہم مانگیں گے تو اللہ پاک ان عامال پر عمل کرنا ہمارے لئے آسان کر دیں گے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ